جی ویڈز السلام علیکم کیا اللہ ہے ٹھیک تھا کہ امید کرتو خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑی حسان ہے تو جناب آج کی ایک بڑی انٹرسٹنگ اور مزہدار ویڈیو میں لے کے آ رہا ہوں اب بھائیوں کے ساتھ دسکشن کرتے ہیں تو ہمارے محسن میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہیں کہ سیزہ دیں تو انہوں نے ڈینکل گئی ہے تو ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے کس طرح ان کا ذہن بنا کس بندے نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ جناب شاہ صاحب ابھی ڈینکل گئے ہیں بڑا مزہد ہے تو آج چلیں ان کی طرف چلتے ہیں ان سے سٹوری پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پاکستان سے اٹری کا سفر تیہ کیا تو بہت خطرناک ان کی سٹوری ہے تو میرے ساتھ جناب آج موجود ہیں جناب سید وسیم علیہ السن شاہ صاحب جی اسلام علیکم سید کیسی ہے تو ناظرین یہ مارے پاکستان سے بھائی ہیں منڈی باولدین سے سید وسیم علیہ السن شاہ صاحب تو ان سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ جناب آپ نے پاکستان سے کس طرح ڈینکل گئی ہے اور یہاں تک کیسے پہنچے ہیں تو چلو بھی ہم یہاں سے جگہ ڈونڈتے ہیں کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے جی اسلام علیکم جی وسیم شاہ صاحب کیا ہے سید بھی ہے ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ سب سے پہلے تو جناب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے کافی مشکلات برداشت کر کے اپنی منزل اصل کر لی ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ خیرت عفیہ سے دریٹلی میں پہنچ گئے ہیں بس جورب تو جورب ہے تو جی ناظرین یہ ہمارے وسیم بھائی ہیں ماشاء اللہ سید زاد بھی ہیں ہمارے سرکت آج بھی ہیں تو بہت جو پراؤڈ ہو رہا ہے کہ آج ایک سید زادے کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنا پروگرام کر رہا ہوں تو بہت مزا آئے گا انشاء اللہ ان کے سٹوری سن کے میں نے تھوڑی سے سٹورین سے سنی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح میں آیا ہوں تو میری اتنی حرور اور سیڈ سٹوری ہے نا تو مجھے نے تھوڑی سے نہیں تو میں نے کہا شاہ صاحب خدارہ پلیز ایک منٹ آپ ٹھہر جائیں ابھی میں آپ سے نہیں سنتا تو انشاء اللہ یہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام کرتا ہوں تو تب جو ہے نا وہ دونوں بھائی میل کے اس پر ڈسکیشن کریں گے تو اپنے ویوز جو ہیں ان تک بھی پنچائیں گے کہ آپ نے کتنے مراحل تیہ کیے تو ٹھیک ہے ابھی شروع کرتے ہیں تو جیو سیم شاہ صاحب آپ نے جب پاکستان میں کیا کرتے تھے آپ پاکستان میں جی زمینداری تھی زمینہ ویرہ تھی صحیح ہوگا ملہ آپ کاشت کاری کرتے تھے پاکستان میں تو اچھانک بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آیا کہ آپ جو ہے نا وہ باہر جانا چاہیے تو کس طرح آپ کا ذہن بنا کس نے آپ کو کا اصل میں ہوتا ہے یہ نا کہ پاکستان میں جب یورپ سے وہ بندہ جاتا ہے اس کو ملتے ہیں بلکل تو اس کی وہ رہنے کا سٹائل اور چلنے پھرنے کا اور وہ سارا نظام دیکھ کہ بندے کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے ٹھیک ہے چاہے بندے کے پاس پیسے ہی کیوں نہ ہو کہ بندہ ایک مرتبہ یورپ جائے یورپ جائے بالکل ایسا ہی تو وہ ایک بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یورپ جانا چاہیے میں نے بیئر ٹرائی کافی کی ٹھیک ہے لیکن وہ بات بنی نہیں اچھا صحیح ہوگی تو اور ملکوں کی تھی لیکن وہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا اچھا تو اس لئے ہم لوگ نکلے وہاں سے میں بیئر نکلا وہاں سے آپ کو کس بندے نے گائیڈ کیا کہ یا راجو یہ ڈینکی بڑی آسان ہے تو آپ ڈینکی کے ذریعے آجو نہیں ڈینکی کے ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں بھار بندہ یہی کہتے ہیں کہ مشکلات ہیں لیکن جب بندہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے نا ٹھیک ہے پہنچنے کے بعد جس یہاں پہ یورپ والے بندے کی سٹوری سنتا ہے بندہ کہتا ہے وہ پہنچ گیا ہے تو یہ میرے ساتھ جوٹ بولتا ہے پیسے آپ کو یہ پتہ تو چل گیا ہوگا کہ مشکلات واقعی اس راستے پہ ہیں یا کوئی نہیں موت کا کھیل ہے جی ہے موت کا بھی کل کھیل ہے تو اچھا وہاں سے پاکستان سے آپ جو ہے وہ آپ کو کتنی دیر ہوگی نکلے ہوئے میں پانچ میں مہینے میں آیا تھا دوزار انیس میں دوزار انیس ابھی تیسرا ماہ شروع ہے جس کی اچھوان تاریخ ہوگی ہے تو آپ کو مطلب کے نو ماہ ہو گئے ہیں تقریبا نو ماہ تقریبا نو ماہ ہوا گئے ہیں تو انشاءاللہ نو ماہ مہین کا ریزلٹ آ گیا ہے تو یہ پاس ہو گئے اپنے ریزلٹ میں اور یورپ پہنچ گئے ہیں تو پاکستان سے آپ نے ترکی کا ویزا لیا تھا میں نے بیئر میں وہاں سے ایران آیا تھا اچھا ایران میں نے زیارات دیں گیا وہ ویزا آپ کو تو آسانی سے مل گیا ہوگا کسی ایجنٹ کے تھروں لگوایا تھا وہ ایجنٹ کے تھروں نہیں میں نے وہ خود ہی لگوایا تھا کیونکہ ویزا اگر بندہ خود کو بندہ ویزا لگوا تھا تو اس کی صرف تین ہزار رپیہ ستائی سو رپیہ بینک فیس ہے اور باقی جو ہے نا وہ ایک ڈیڑھ سو وہاں پہ فارم فیل کروانے کے وقت وہ دیتے ہیں ان کو تو تین ہزار اس کا خرچہ آ جاتا لیکن جو ایجنٹ لے کے دیتے ہیں وہ پندنہ ہزار بیس ہزار تیزار میں نے اٹیس ہزار دیا تھا اور ایران کا ویزا لیا تھا تو آپ نے کتنا وہ میرے تقریباً چار پانچ ہزار رپیہ لگے تھے خود ہی میں نے ویزا لینے کے لیے وہ سارا خرچہ پانچ شہ ہزار رپیہ بناتا تو وہ میں وہاں سے ایران آ گیا تھا ایران آ کے پھر میں نے وہاں پہ زیارات کرنی تھی میں بارہ تیرہ دن بی بی ماسومہ کم رہا اس کے بعد اعتراف کی جتنی زیارات ہیں وہ ساری تیران میں گیا وہاں پہ زیارات تھی مشہ شریف بھی گیا تھا مشہ شریف میں سپیش لے گیا جناب بھی شاہ صاحب بہت خوش قسمت ہے کیونکہ جب ہم گیا تھے تو ہم صرف کم شریف ہی زیارت کرنے کا موقع ملا ہے باقی اور جگہ پہ ہم نہیں گیا تھے میں مشہ پاک گیا ہوں جی ٹھیک ہے اور بڑی خواہش تھی میرے مشہ پاک گیا ہوں اور وہ زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے شاہد وہاں پہ آپ کی قفیت کیسی ہو گیا آپ کا روحانی اتنے آپ کو فیوز و برکات ملے ہوں گے کیا آپ کی سوچ ہے آستان نہیں اس طرح کیا نا حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ میں گاڑیوں کو روک کہ میں روڑ کے اوپر سجدہ ریز ہوا مولا کے روزے کو دیکھتی سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا کا روزہ نہیں اہلِ بیعت کا اہلِ بیعت سے محبت کا ازار ہے یہ بات حقیقت ہے اور دو دن میں وہاں پہ رہا وہاں سے میری فلیٹ تھی استمبول کے لیے وہ چار ساڑھے چار گھنٹے کی تھی مطلب آپ پاکستان سے ایران بھی بھائیر آئے ہیں اور ایران سے ترکی بھی بھائیر گیا ہے میں پاکستان سے ایران بھی بھائیر گیا ہوں اور ایران سے ترکی بھی بھائیر گیا ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑا کمال کا نظام ہو گیا ترکی کا ویزہ کسی ایجنٹ سے لگو آیا صاحب نے ترکی کا ویزہ میں نے ایجنٹ سے لگو آیا تو آپ کا پاکستان سے ترکی تک خرچہ کتنا آگیا تھا وہ تقریباً کوئی بن جاتا تھا سے تہران میں توٹل اکھا جات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں مشہد تک جو ہے نا تقریباً پچاس ہزار بلکل صحیح ہو گیا وہاں سے پھر جو ہے وہ تقریباً کوئی دو سوا دو لاکھ روپے لگے تھے میرے ٹھیک ہے وہ میں جو ہے وہ استمبول اترا تھا نیا ائرپورٹ جو بنا ہوئے نا اس پہ اتا ترک ائرپورٹ نیا ائرپورٹ پہ آپ اتر گیا ہے تو مطلب کہ تہران سے دو وہاں پہ ترکی تک شاہ صاحب بہت زیادہ کاسلی ہو گیا آپ کا تو وہ کاسٹ اصل میں آپ کو پتہ یہ ہے وہ ایجینٹ لوگ جو ہوتے ہیں ایجینٹ لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہوگا آپ کو کہ شاہ صاحب آپ سے پاڈیاں نہیں چڑھی جائیں گی تو بہت مشکل ہے جان لے وہاں سفر ہے آپ آجیں موٹیویٹ کیا ہوگا کسی بندے نے آپ اس کے جال میں ڈیفینٹلی آگیا ہے یقیناً وہ تو پھر اسی طرح ہی ہے بلکل صحیح ہو گیا کیونکہ پاکستان سے ڈیریکٹ جو بھائی ایئر ترکی کا وہ پیسے لیتے ہیں وہ تین ساڑھے تین لاکھ رکے لیتے ہیں لیکن شاہ صاحب ابھی تو جو میرے دوست مجھے بتا رہے ہیں وہ اڑھائی لاکھ میں ایک دوست آیا ہے ایک جو وہ ایک لاکھ نبے زار میں آیا ہے ترکی میں لیکن وہ جب ہم تھے آپ کو اس میں گائیڈ اس طرح کیا آپ نے کہا چھڑو یار مجھے بھی کافی لوگ اس طرح کہتے ہیں کہتے ہیں یار آپ صاحب پلیز ہمیں بتا دیں کوئی بندہ بتا دیں جتنے پیسے مانگتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں ہمیں یورپ کا ویزا لے جائیں اسی طرح سے اسی طرح شاہ صاحب کا بھی برینواش کیا ہوگا کہ جناب ہم آپ کو بڑی عزت سے وہاں سے بٹھا کے نہ ایران سے ترکی لے کے جائیں گے بس دو لاکھ دے دیں شاہ صاحب آپ سے اتنی لے رہے ہیں باقی لوگوں کے لیے زیادہ ہے بلکل یہی بات ہے اور میں یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے یہ فیسے کم دیں اچھا میں نے لڑکے وہ بھی دیکھے ہیں جو چار ساڑھے چار لاکھ روپے میں ترکی پہنچے ہیں وہ یہ نا جو کہتے ہیں کہ جن نے مرضی لے ایلو سانو یورپ پنچھا لے بلکل یہی بات بلکل ایسے ہی ہوگیا وہاں سے جناب آپ ترکی میں ترکی پہنچا ہے وہاں پہ وہاں سے میں سیدھا ایک لڑکے کی ریائش تھی اس پہ چلا گیا اچھا ٹھیک ہے وہ بھی پچھلے بندے نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ اس بندے کے ساتھ رابطہ کرنا ہے یہ آپ کو وہاں پہ لے جائے گا بلکل صحیح ہوگیا وہاں سے ٹیکسی ہو بیٹھا اس بندے کے گھر چلا گیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ میں رات اقریباً کوئی پندرہ دن اچھا ٹھیک ہے ساتھ میں میرے دو میرے کزن بھی تھے لیکن وہ بھائیر نہیں آئے اچھا ٹھیک ہے وہ ڈنکی لگا کے آئے تھے میرے سے پندرہ دن بعد وہ پندرہ دن پھر مجھے وہاں پہ رکنا پڑا ان کے ویٹ کے لیے صحیح ہوگی کیونکہ بھائیر ٹرائیول وہ نہیں کر سکتے تھے جس انداز میں میں نے ٹرائیول کیا تھا وہ ٹرائیول نہیں کر سکتے تھے بلکل ہے سیاب کا ماشال انداز بھی پھر جو ہے نا تو وہ پندرہ دن کے بعد وہ آگئے وہاں سے ہم لوگ نے بات کی اس کے ساتھ کہ اب کیا کرنا ہے اچھا تو اس نے ہمیں کہا کہ آپ کو شپ کی گیم کرواتے ہیں صحیح ہو گیا ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک تو وہاں سے ہم لوگ شپ اٹلی کی گیم کرواتے ہیں بھائی شپ کی گیم کرواتے ہیں اللہ اکبر شاہ صاحب وہ تو اتنا مشکل تھا آپ کو کسی بندے نے بتایا نہیں تھا کہ شپ کی گیم نہ کریں اس میں بندے کی جان بھی جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے وہ اصل میں ہوتا یہ ہی ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ذہن میں وہ ابھار جو ہے نا وہ ایک ٹھیک ہے مرنا تو ایک دن ویسے بھی ہے کیونکہ میرا ایک دو سے وہ مجھ بتا رہا تھا وہ شپ میں انہوں نے تقریباً تین سے چار دن سفر کیا تو ان کا شپ جو تھا نا وہ پھٹ گیا تھا بیچ میں سے نا سارا شپ بھی پھٹ گیا تھا دو اجسے ہو گیا تھا تو شپ کی قانی میں آپ کو سناتا ہوں نا اس سے آگے پھر میں آپ کو سارا اچھا تو مطلب تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے شپ کی گیم آپ نہیں باز آئے ہوں گے نہیں باز آئے ہوں جس طرح آپ کو پیچھے سے اس نے کہا نا کہ ہم آپ کو دو لاکھ سے ایران سے ترکی پنچا دیں گے اسی طرح آپ نے کہا گا کہ شپ کا نزال لیتے ہیں پرابلم صرف یہاں تاک نہیں ہے اچھا پرابلم ترکی کے اندر بھی ہے اچھا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ جس گلی میں آپ جا رہے ہیں وہاں سے آپ سے پیسے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کون لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ان کے جو اینو وہ کردے کردے لوٹنے والے جو چور ہوتے ہیں ان میں فاکستانی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پیسے لے نہیں دیئے خنجر ٹھیک ہے موبائل ہے تو وہ لے لیا ٹھیک ہے ایون کے سر پر ٹوپی ہے تو چلتے وہ اتار لیتے ہیں سیفے لگا لیتے ہیں ماں پر سیفے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں سیفیں کی وہ سیفوں کا یہ ہے کہ اب کام ہو گیا لیکن یہ لوٹنے والا جو معاملہ ہے یہ ابھی بھی ہے اور دوسری بڑی پرابلم یہ ہے کہ بندے کے پاس اگر کچھ نہیں ہے کوئی ویزا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے پولیس سیول کپڑوں میں ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو روک لیتے ہیں وہاں پہ فل فل ایلیگلی لوگ جو ان کے لیے پرابلم ہیں جندرمہ ان کو تلاش کر لیتے ہیں وہ تلاش کر لیتے ہیں تلاش کرنے کے بعد وہ ہوتا یہ ہے پھر کہ اگر تو آپ بھاگے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ جتنا عرصہ رہیں گے وہاں پہ وہ بھاگتے ہی رہیں گے ٹھیک ہے اگر نہیں بھاگتے تو پھر وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے وہ آپ کو دس دن کے لیے باند کرتے ہیں وہ ایک دن کے لیے باند کرتے ہیں یا چھے ماہ کے لیے باند کرتے ہیں چھے ماہ کے لیے باند کرتے ہیں تو وہ کیمپے بھی بڑے ظالم ہیں شاہ صاحب عثمانیہ کیمپ ہو گیا چینہ کلی کیمپ ہو گیا میں کیمپ تو نہیں لگا لیکن یہ ہے کہ خیر لڑکوں سے سنا ہے یہ ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ دوست تھے شیب میں وہ سنا رہے تھے ٹھیک ہے کہ کیمپ اتنا مشکل ہے وہاں پہ کہ بندہ اللہ یاد آجاتا ہے گھر یاد آتا بندے کو اچھا جی بلکل شاہ سا بیسے یہ کیونکہ میں نے بیس دن وہاں پہ میں بھی کیمپ میں رہا ہوں عظمت شہر سے ہم پکڑے گئے تھے تو نہیں ہم گبزے سے پکڑے تھے عظمت میں گئے تھے بلکل بند کیمپ تھا وہاں سے وہ کمرے میں بس انہوں نے بند کر دی ہے تو کھانا کچھ اچھا نہیں ہے رہش اچھی نہیں ہے بلکل گندہ سا کیمپ تھا نا بہت پریشانہ آل تھا جی وہ بہت مطلب بہت زیادہ ٹینشن تھی وہ ٹھیک ہے اب میرے پاس تو وہ ایک ماہ کا ویزہ تھا اچھا ٹھیک ہے ایک ماہ سے زیادہ جاب ہوئے تو پاسپورٹ سمال دیا میں نے اچھا اب وہ جہاں پہ ہمیں جہاں سے انہوں نے گاڑی پہ اٹھانا تھا اور پوائنٹ تاک لے کے جانا تھا سمندر میں جہاں سے ڈالنا تھا ہمیں شپ میں وہاں تک پہنچنے کے لئے ہمیں پچیس دن لگے پچیس دن ایسے لگے کہ سیف کی اوپر رہنا پڑا ان کی وہ ایجینٹ کی سیف پر رہنا پڑا ازمیر شہر آپ کو لے گیا تھا نہیں وہ ہمیں لے کے تو ایوب سلطان سرکار جو ہے نا مزار وہاں پہ نزدیک ان کی تھی شاہ صاحب آپ نے تو ادھر بھی زیارت کی ہوگی ضرور میں نے وہاں پہ تقریبا چار جمعے پڑھی ہیں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کتنی سعادت کی بات پاکستان میں آپ کو یہ موجب ملنی تھی آپ نے کبھی زندگی میں سوچ اب نہیں ہوگا کہ ابو یوب ان ساری کے مزار پہ حاضر ہوگی اور بالکل آپ یقین کریں صرف چار جمعے آپ کو اس لئے بتایا کہ میں نماز بھی پڑھتا تھا وہاں پہ جا گیا بالکل روڈ کراس کرنا ہے دوسرے سیٹ پہ دربار شریف نظر آ رہا تھا وہاں پہ جا کے نا وہ زیارت کرتے تھے ما شاہ اللہ اور نماز پڑھتے تھے شاید اسی وجہ سے ابھی مشکلات تھوڑی سی کام آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی مشکلات کام آئیں گے شاید زیارات کی وجہ سے بالکل ایسا ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہیں یہ اور اس میں میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ وہاں پہ ریڈ پہ ریڈ ہوتا رہے ہیں پولس کے اس سیف پہ جس پہ آپ رہتے تھے ہم بائیس لڑکے تھے اس کے اندر باقی سارے انہوں نے بھکا دیئے کچھ پکڑ لیئے گاڑی وہ بڑی بھر کے لے گئے ٹھیک ہے اور بائیس لڑکے ہم تین دن بغیر لائٹ آن کیے ٹھیک ہے بغیر کچھ بنائے ٹھیک ہے اور سکی وہ بریڈ پہ ہم لوگ گزارا کر کے سومیاں کھا گیا سومیاں کھا گیا اور وائچ روم میں لائٹ زکان نہیں کر سکتے تھے دروازہ اس طرح بند کیا تھا سانس نہیں لے سکتے تھے ہلتا کوئی لڑکا نہیں تھا بلکل صحیح بائیس لڑکے تھے ہم تین دن باندھ رہے گا پہ اندر ٹھیک ہے اور تین دنوں کے بعد وہاں سے ہمیں نکالا ہوں نے ٹھیک ہے نکال کے تو پھر ہم لوگوں کو گاڑی میں ڈال لیا سینتیس تھے ہم لوگ تب آپ کے ذہن میں کیا خیال چلتا ہوگا کہ پاکستان ہی اچھا تھا اسے تو وہ تو یقینا کہ ایک از معیاج تھی پھرنا گھر سے نکلنا ایک ڈیٹھ دو بجے تین بھئی تک میں گاڑی لے کر واپس گھر آتا تھا پولیس کی ٹینشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی کوئی پورے پاکستان میں پورا پاکستان ما شاء اللہ سے میں پورا پاکستان چلوں مجھے آج تک پولیس کی پرابلم نہیں ہوئی پاکستان میں پولیس کی جس نے روکا ہے ٹھیک ہے اس نے آئی ڈی مانگی ہم نے آئی ڈی دکھائی کہ اچھے طریقے سے بات کیا اس نے کہا جائیں کیونکہ کریمنل ایکٹیوٹیز تھی کوئی نہیں بلکل ہے اور اوپر سے ما شاء اللہ سید سید تھا اور میں سیدھی صاف بات کرتا تھا وہ کوئی پرابلم نہیں تھی پاکستان جہاں پہ جب یہی آلت تھی نا ٹھیک ہے تو ہم سوچتے تھے کہ کس عذاب میں فس گئے ہیں بلکل صحیح پرابلم یہ تھا کہ اگر پکڑے جاتے ہیں تو کیمپ لک جائیں گے ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں تو شاید پہنچ جائیں پہنچ جائیں شاید پہنچ جائیں پیچھے سے آگا جو تھا وہ ایزی تھا وہ ایزی نظر آتا اس لیے کیونکہ پکڑے پولیس کا پرابلم نہیں تھا کیونکہ چھے ماہ کے بعد چھوڑنا تھا انہوں نے ٹھیک ہے اب جو پیچھے پیسے لگا کے آئے تھے ٹھیک ہے وہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ اگر پیچھے جاتے ہیں واپس گھر اپنے جاتے ہیں تو جو گھر جائیں گے تو وہ پھر بھی بیشتی بیشتی وہ دیکھنے والے نے وہ کہنا ہے یار کیا ہے یہ تم مرد ہے تو تین چار لاکھ انا کا مسئلہ بنایا تھا تو تین چار لاکھ رپیہ جو انا وہ ادھر اجار دی ہے تو پھر واپس آ رہے پھر واپس آ گیا اور گھر سے یہی بات ہے یہی بات ہے کہ لوگ رسک لیتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں کچھ بندوں نے یہ باتیں کی بھی کہ یہ چار دن کے بعد یہ واپس آنے والے ہیں بس چھوڑو ملو یا چھوڑو یار جانے دونے چار دن کے بعد یہ واپس آنے والے ہیں بس وہ یہ ایک انا کا مسئلہ تھا اس بھی یہ جو ہے وہ کرنا پڑا بلکل صحیح ہوگی تو یہاں سے ہم لوگ سینتیس نکلے تھے جی ازمیر پوائنٹ تھا اچھا ٹھیک ہے سمندر کا ہاں ازمیر وہاں پہ ہمیں اتارا گیا ٹھیک ہے ہم لوگ آٹھ گھنٹے پاڑی چڑے ہاں ٹھیک ہے جن میں ہمارے ساتھ چار بی بیاں تھی اچھا اور پانچ بچے تھے ان سینتیس میں بلکل صحیح ہوگی ٹھیک ہوگیا جی سات آٹھ گھنٹے چلنے کے بعد پاڑی چڑی تھی ہم لوگ پاڑی چڑنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ پہ بٹھایا ٹھیک ہے اور اتارنے کے بعد انہوں نے ہمیں کٹھا کیا وہاں پہ کیونکہ ہم لوگاں نے وہاں پہ کٹھا ہونا تھا ایک سو نو بندے اچھا جی ایک سو نو بندے نے کٹھا ہونا تھا بلکل ایک شپ کا مال تیار کر رہے تھے وہ ایک شپ کا مال تیار کر رہے تھے صحیح ایک سو نو بندے نے کٹھا ہونا تھا اچھا اچھا ایک سو نو بندہ انہوں نے کٹھا کیا کٹھا کرنے کے بعد اچھا ان کی